اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ہے تو آج سنڈے کا دن لیکن آپ کو پتہ ہے چونکہ لاؤگ ڈاؤن ہے سنڈے منڈے تو سب ایک جیسے ہی لگتے ہیں تو آج میں نے سوچا کہ اپنے فرسٹ فلور کی کروں گی صفائی اور آپ کو بتاؤں گی کہ میں کس طریقے سے اپنی گھر کو اپنی کارپٹ کو صاف رکھتی ہوں چلیئے اب اوپر چڑھنا شروع کرتے ہیں اس سب رسٹنگ وغیرہ بھی میں نے کرنی ہے ان کو بتا ہے سیڈوں میں لال کارپٹ ہے تو یہ جو ہے تو اس کا گندہ ہونا تبھی کافی مسئلہ ہوتا ہے اس میں سے موپنگ وغیرہ کرنے پڑتی ہے اس وقت تو کافی گھڑ بڑ مچی ہوئی ہے اس پورشن پر لیکن چلے شروع جب بندہ کام کرتا ہے اس سب سافیاں میں لائیں ہوں کپڑے ان سے رسٹنگ وغیرہ کی جائے گی اور میں رو بھی آئیے ڈسٹنگ کرنے کے لیے اوپر پہلے اس روم سے سٹارٹ کروں گی ایکچلی ہم لوگ اوپر آتے رہیں گے اوپر کا گھر بلکل خالی ہے چھوٹی سی ہماری فیملی ہے اور اوپر آنے کا ٹائم بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو بس یہاں پر ہم صرف صفائی کے لیے آتے ہیں تو ابھی پہلے اس روم سے صفائی سٹارٹ کرتے ہیں یہ اوپر کے پورشن میں میں ایک پالنگ ڈالا ہوا ہے تو یہ ملس تھی دیا تھا کہ ٹائرس پر انسان ڈال کر کسی وقت بیٹھ جاتا ہے اور اس پالنگ کے اوپر میں نے کیا رکھا ہوا ہے اس کمرے کے پوشنز ہیں کالینے ہیں وہ سب میں نے اس پر آگدین گرمی ہے نا تو گرمی میں یوز ہوتی نہیں ہے تو جسے میں ان کو اس پر فالتو کے پالنگ پر ڈال کر میں نے کہاں کیا ڈالوں گرمی میں اور اس کو میں نے چادر سے کور کر دیا ہے تو چونکہ میں نے ویکیوم مارنے تو پہلے تو میں اس پرنگ کو آگے کھینچوں گی اور اس کے پیچھے سے ویکیوم ماروں گی کھڑکیاں وغیرہ صاف کروں گی تو بس خیر سے اب میں نے اپنی ساری صفائی کر لی ہے واشروم بھی دل گیا ہے اور سارا ویکیوم بھی میں نے اس پورشن سے لگا لیا ہے جب آپ گھر کی صفائی ہو جائے نا تو بڑا ہی پیارا پیارا گھر نیوٹنٹین لگتا ہے اس کمرے کو سب میں نے سجایا تھا کالینے ڈال کر اور دوریاں آمو تک کیے بغیرہ لیکن سب میں نے تھا لیا گرمی ہے اور یہ باہر سے بھی سب جگہ میں نے ساف کر لیا اس سٹور روم کو بھی اچھی طرح میں نے ساف کر لیا ویکیوم مل کر کے چادر وحرانس کی جھاڑ کر محروں نے بھی تھوڑا تھوڑا کام ساتھ میں کیا ہے اور یہ سارا ویکیوم لگا کر یہ کام بھی ہو گیا آبار جاتے میں آجا اور یہ لاؤنج بھی سارا ساف ہو گیا اس کی سارے ڈسٹنگ وغیرہ ہو گئے درستن کے خیر میں نے بچوں سے کروائی ہے یہ پھر چھوڑے چھوڑے پڑے ہوئے یہ وڑی میں سے میں نے ٹیپ بدلوایا تھا دوسرا رگیا تھا تو یہ جو ہاتھا پیدر پڑا ہوئے اور سارا چکے صفاء ہو گیا ٹیرس بھی دل گیا اور یہ سارے آلے وغیرہ ہر چیز پر ڈسٹ آتی ہے ڈسٹ کا تو یہ ہے کہ آپ جتنا دروازے بان کریں ڈسٹ نہیں جاتی اس بار میں نے ویکن ڈرائی ویکیوم میں کیا وہ والا میرا ویکن ڈرائی ویکیوم ہے وہ جب میں کرتی ہوں تو ساری پارپٹ موپنگ ہو جاتی ہے اس کے آتو بائٹک میں لیکن اس بار میں نہیں کیا اب میں نے کچھ سی ریل پہلے کیا تھا میں نے کہا اب ایک بار پھر کیا کروں مجھ صرف ویکیوم سمپل ویکیوم نہیں کیا البتہ یہ سیڑیں جو ریڈ ہیں اس پر موپنگ کر لیا ہے لیکن بھی 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 ہیں ساری اور ساری لیلن کے ریسٹنگ بغیرہ ہو گئی ہیں کیونکہ سیڑیں ریڈ کلر کی ہیں تو وہ زیادہ استعمال بھی ہوتے ہیں تو بری لگتی ہیں اب میں نے نیچے جا کر سفائی کرنی ہے بالحال تو اوپر کا پوشن الحمدللہ سارا سارا فطرہ ہو گیا ہے اس کے بعد اب نیچے کی سفائی اس کے بعد پر کھانا وانا تو آج ملی بابا نے اتوار کے دن آتے ہیں سنڈے کو تو انہاں نے کافی کانٹ چھانٹ کی اعلان کی میرے خال میں مشین بیماری ہے گراس پر ذرا سے یہ دھوپ جائے گی تو میں اس پر وہ کروں گی پانی کا پائپ کھول دوں گی تاکہ یہ بھی اچھے سے سیٹ ہو جائیں پودے ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں اور خربوزے کا پودا ثوڑا سو اور بھی بڑے ہو گئے پچھلی سنڈے کو میں نے ویڈیو بنائی تھی تو قریباً ایک ہفتے میں یہ خربوزے کے بودے اور بھی بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھئے بڑے بڑے پتے ہو گئے ہیں ابھی تک تو سلامت جل رہا ہے اب آگے دیکھتے ہیں اور یہ ساری کانٹ چھانٹ کر کے گیا ہے مالی بابا جب میں اوپر سے سفائی کر کے نیچے اتر ہی ہوں تو پھر میں نے اپنا سارا لاؤنج ساف کیا ہے ساری ڈسٹنگ سارے ویکیومنگ اور یہ سارا کام کر کے ہی جو سوفیں اس پر سے بھی میں پانی کا سرف میں پانی ڈال کر اور اسی طرح سافی سے اس کو ساف کرتی ہوں ان سوفوں کو بھی اور وہ بھی ہو گیا مکارین پر سے بھی موپنگ کر لیتی ہوں ڈسٹنگ کرنے کے بعد اور سمپل ویکیوم کرنے کے بعد پانی کا اور سرف کا پوچہ بھی مار لیتی ہوں کبھی کبھی ویڈ ڈرائی ویکیوم بھی میں لگا لیتی ہوں اس طرح یہ کارپیٹ اور یہ گھر جو اتنے عرصے تک ساف رہتے ہیں ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح اتنے عرصے تک یہ چیزیں ساف رہ نہیں سکتی تو یہ شوکیس اس میں میرے بڑے پیارے ماشاءاللہ انٹیک برتن پڑے ہوئے ایک دن میں آپ کو انکاریویو دوں گی اور اس جگہ کا ٹی وی جو ہے تو وہ بیسمنٹ میں بڑھائے بچے بیسمنٹ میں لے گئے تھے ماں پر جا کر وہ نیٹ پر فلمیں مل میں لگا کر دیکھ ساتے ہیں بچوں بھی کارٹون فلمز وغیرہ ڈرائنگ روم بھی میں اچھی طرح ساف کر چکی ہوں ساری ڈسٹنگ ڈرائنگ روم میں ایکچولی وہ ہوتے ہیں نا ڈیکوریشن پیسز وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی ڈسٹنگ پر لگ جاتا ہے تو بس وہ سارا کام بھی ہو گیا الحمدللہ اور بس اب کھانا بنانے میں کہہ رہی ہوں شملہ میرچ اور کیمہ میں بنا لوں اب اس طرف رخ کرتے ہیں کچن میں اور یہ تینوں بچے میرے ڈیٹھ کر رولز بنا رہے ہیں خودی لو نے یہ کٹی ہیں گازنیں سبھیا بڑی پیاری پیاری یہ دیکھئے اور اچھے دن کا کیمہ لیا ہے ہمیں ہاف کیجی اور اس پر بڑا اچھے سے میری بیٹی نے بنایا ہے رول اس کا بیٹر بنایا ہے اور اب یہ تینوں مل کر اپنے اپنی ڈیزائن کے رول بنا رہے ہیں میرے بیٹے کا رول تو بہت ہی فیمٹیسٹک ہے ماشاءاللہ پتنے اس کے ساتھ اس کو بند کیسے کرے گا یہ بھی ایک سائنس ہے اور مہر بھی کچھ کر رہی ہے پتنے کیوں خراب کر رہے ہیں پتیاں مجھے سمجھ نہیں آرہی چھوڑ دا اس طرح بن نہیں ہوں گے اور یہ لگے ہوئے ہیں اور جس طریقے کا رول بنائے گا خود ہی کھائے گا بھی یہ کھانے کی ان کی ذمہ داری ہے اور کھانے میں آج بن رہے ہیں شملا مرچ اور کیمہ کیمہ جو ہے بننے میں نے رکھ دیا ہے کیمہ پک رہا ہے اچھے جو میں نے پیاس فرائی کیا تھا اس سے کھانا اتنا زلدی بن جاتا ہے پس پیاس ڈالیں اوپر ہری میرچ ادرک لیسن میں پیس کر ڈالتی ہوں ٹماٹر اور مسالے ابھی اتنا پیر اوپر میں نے کیمہ ڈال دیا ہے اور بس یہ کیمہ اچھی طرح پک جائے گا ہم اوپر سندہ میرچ ڈال دیں گی بڑی آسانی ہو جاتی ہے گرمی کے لیے تو اگر ہم ایک دن کی سختی کر لیں مرکت دو تین گھنٹے کی پیاس فرائی کر کے رکھ لیں تو تقریباً ایک مہینے تک ہم لوگ اچھا فیل کریں گے شملا میرچ ریڈی پڑی ہوئی ہے جو یہ کیمہ اچھی طرح بھون جائے گا تو میں شملا میرچ اس میں ڈال دوں گی تو بس یہ تھی آج میرے سندے کی ایک مسروف سے روٹین صفائی اور گھر کے کام ابھی ورطنوارا رضو کر فارغ ہوئی ہوں اور یہ دیکھیں مرچوں کے بودھیں مرچوں کے اتنے بیارے پھول نکل آئے ہیں اور میرے خیال میں اب مرچے بھی انقریب نکل ہی آئیں گی تو ان کو خوب پیٹ بھر کے پانی دینا پڑتا ہے ان کو جیسے ہم خوراک کھاتے ہیں اسی کر ان کو پانی سن لائٹ وغیرہ کی ضرورت اٹھ لیا ہے پرماٹر کا بودھا دیکھیں تو تھوڑا خراب ہونے لگا ہے تو ان کا میں بھر بھر کے ان کو میں پانی دوں گے انشاءاللہ یہ ماشاءاللہ سوہرے بھرے ہو جائیں گے دو بینگر ہمیں اتار لئے تھے یہ دیکھئے یہ لگا ہوئے ابھی اور ہاں ایک اور بھی تھا کدھر کیا ہوں یہ یہ دیکھئے لیکن آپ کو پتاتے ہیں یہ دیکھئے کتنا خوبصورت ہے چار تھے دو ہمیں اتار لئے تھے دو لگے ہوئے تو پس ان پودھوں کا خیال کرنا پڑتا ہے تازگی بھی دیتے ہیں اور اچھے بھی لگتے ہیں مجھے تو پودھو بہت ہی پسند ہے ٹومیٹو یلو ہو گیا انشاءاللہ ریڈ بھی ہو جائے گا تو آپ کو میری آج کی روٹین کیسی لگی ضرور کمینٹس کر کے مجھے بتائے گا انشاءاللہ اگلی وڈیو میں پھر آپ کے ساتھ ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ